انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا اور سیدہ فاطمہ تزارہ السلام علیہ علیہ کے نرازگی بھی اسی سے افیلیٹریڈ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوا تو اس مسئلہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے سیعہ موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشریعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی سوال بس ٹھیک ہو گیا اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہوا ہے یہ لفظ فدق ہے لوگ فدق بولتے ہیں باغ فدق بھی نہیں ہے جاگیر فدق ہے ایک باغ نہیں تھا ایک خاص ارازی تھی اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشریعہ کے درمیان ایک بون آف کونٹینشن بنا ہوا ہے میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آئے کیونکہ میں جس مسئلے کو ہر ڈالتا ہوں کرتاس پہ اگر تین گھنٹے ہیں تو فدق پہ بھی میرے تین گھنٹے آئیں گے ابھی میں صرف اپنا اپینین بتا دیتا ہوں وہ ایک نٹشل میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے نزدیک یہ منیجریل ایشو تھا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں مجھے امت نے چونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں منیجمنٹ کروں گا باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہلِ بیعت کو ہی جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آلِ فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا تو یہ منیجریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئی اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی اس پہ ناؤذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ناؤذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جیس ابو بکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر تین ہزار سات سو ایکاون ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیعت کی محبت میں تلاش کر رہا وہ کب یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے وہ ایک باز کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو نرازگی ہو یہ بار ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ فاطمہ کی حدیث نہیں ہے سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے ابو بکر عمر کو نہیں بتایا ظاہر ہے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی نرازگی ہو جاتی ہے باقی وراست کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امبیاء اکرام علی مسلم کی وراست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اچھا میں ایک سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ یہ ایک سر جو ہمارے سننی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو عدیث ہی نہیں پتا تھی وراست والی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی ان کو عدیث پتا تھی بیسیکلی یہ منیجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہات پہ میں اس کو منیج کروں گی تو سیدہ مکر صدیق نے اس لیے وراست والی عدیث ان کو یاد کروائی کہ ابھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا منیجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے تو ان کی علمی وراست ہوتی ہے امبیاء کرام علی مسلم کی تو یہ فیزیکل وراست اس طریقے سے تو نہیں ہوگی جب وراست نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ منیجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں میں منیجمنٹ اس کو چلاوں گا تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا ایک ان کا اپنا اور وہ ڈیسین کر سکتے تھے ظاہرہ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا اگر وہ دوسرا ڈیسین بھی کر دیتے تھے تب بھی ٹھیک ہوتا تو یہ ڈیسین یہ ظاہرہ امت کیلئے ایک ازمائش بنتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں ازمائش بن جاتی ہیں بلکل نیک نیتی پر ممنی تھا اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر لیں انکار نہیں کیا بس صرف وہاں سے نراز ہو کے چلی گئی اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے نراز ہو جاتی ہے کسی معاملے میں کوئی ایک ان کی خواہش تھی ایک چھوٹی سی زید تھی یا خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا بعد میں بکر کی بھی بیعت کی عمر کی بھی کی عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہیم السلام تو یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر السادق رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو چودہ ہجری المتوفہ ایک سو اٹالیس ہجری ایک سو چودہ میں امام باکر فوت ہوئے ہیں ایک سو اٹالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پر اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست علم ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی لہٰذا یہ شیعہ زاکرین میں بھی کہوں گا اہل تشیعہ کے زاکرین وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو اس معاملے میں میرا موقف وہ یہی ہے کہ سیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اگر وہ ڈسین کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ منجریل ایشو تھا یہ وراست والا ایشو نہیں تھا سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ یہ وراست تقسیم نہیں ہوتی تو میرا موقع میں رہا ہے کافی ہے باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر رکار کرائیں انشاءاللہ